ناظرین چائنہ اور امریکہ ایک دوسرے کے لیے سردرد بنے ہوئے ہیں ایک جانب امریکہ چائنہ کے اوپر سنگین معاشی پابندیاں لگا کر اس کو معاشی طور پر کمزور کر رہا ہے تو دوسری جانب چائنہ دنیا کے ہر خطے میں یو ایس کی پالیسی کو چیلنج کر رہا ہے اور یو ایس مخالف قوتوں کی مدد کرتا آ رہا ہے کرنٹلی یوکرین کی جنگ میں روس کو سب سے زیادہ اسلہ فراہم کرنے والا ملک چائنہ ہے اسی سلسلے میں یو ایس نے چائنہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ روس کو اسلہ فراہم کرنے سے باز نہ رہا تو اس پر سنگین معاشی پابندیاں یعنی سینکشنز لگا جائیں گے یہ وارننگ چائنہ کو بیس اپریل کو ہونے والے جی سیون فارن منسٹرز میٹنگ میں امریکہ کے سٹیٹ سیکرٹری انٹونی بلنکن نے دی انہوں نے خبردار کیا کہ چین کا روس کو ہتیار فراہم کرنا یورپ کے لیے کولڈ وار کے بعد سب سے بڑا سیکیورٹی خطرہ ساتھ ہو رہا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنہ امریکی پابندیوں کے باوجود کیوں روس کو اسلہ فراہم کرتا ہے اس کا ایک ہی جواب ہے کہ چائنہ اپنی بھگا کی جنگ لڑ رہا ہے کیونکہ چائنہ جانتا ہے کہ دنیا پر امریکی منوپلی یعنی امریکی اجارداری کا خاتمہ کرنے کے لیے اسے ایک سٹرانگ رشیہ کے حمایت کی ضرورت ہے ایک مشہور چینی کہاوت ہے کہ یعنی جب دو چیزیں دو ممالک ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوں منحصر ہوں تو ایک کا زوال دوسرے کو متاثر کرتی ہے اس وقت پوری مغلی دنیا رشیہ کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اگر رشیہ گزتا ہے رشیہ کا زوال آتا ہے تو اگلی باری چائنہ کی ہوگی اور اس خطرے سے چائنہ بخوبی واقف ہے روز کے زوال کے بعد مغرب پوری مشنری لگا کر چائنہ کو گرائیں گے یہی وجہ ہے کہ امریکی پابندیوں کے باوجود چائنہ کو مجبوراً روز کی مدد کرنی پڑ رہی ہے اور اسی میں چائنہ کی بقا ہے اس وقت دنیا میں چائنہ کے کور سپورٹرز رشیہ اور نارد کوریا ہے لیکن چائنہ کو اپنی حمایتوں کو سپورٹ حاصل کرنے کے لیے بھی چیلنجز کا سامنا ہے یہ بات سچ ہے کہ اس وقت صدر رشید جنگ پنگ اور ولادی میر پوتن کے درمیان بہت دوستان و تعلقات ہیں تاہم یہ جاننا ضروری ہے کہ چین روس دوستی ہمیشہ سے اس قدر خوشگوار نہیں رہی بلکہ اس رشتے میں کئی پیچوخم آئے ہیں ماضی میں چین اور روس کے درمیان کمیونسٹ نظریہ پر بڑے پیمانے پر اختلاف رہا ہے یاد رہے کہ دونوں ہمسائے ممالک کے درمیان سرحدی تنازیہ بھی رہے ہیں انیس اکسٹ میں تو تعلقات اس قدر کشیدہ ہوئے کہ دونوں کمیونسٹ سٹیٹس نے ایک دوسرے کے ساتھ اتحا توڑ دیا اور بعد میں روسی اور چینی فوجیوں کے درمان جھڑپیں بھی ہوئیں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اب بھی دونوں ممالک یعنی چین اور روس ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کرتے چینی ماہرین کو خطشہ ہے کہ موقع ملنے پر ہی روس بائیلیٹرل ریلیشن کی بجائے اپنی مفاد کو ترجیح دے گا مثال کے طور پر اگر امریکہ میں ڈونل ٹرم کی حکم دوبارہ آتی ہے تو امریکہ یوکرین کو شاید اتنا سپورٹ نہ کرے اور امریکہ روس کے ساتھ تعلقات بطر بنائے گا ایسے صورتحال میں روس یو ایس کے ساتھ تعلقات کو پرورٹائز کرے گا اور امریکہ مخالف چینیز جدوجہد کی حمایت نہیں کرے گا اس خطرے نے چائنہ کو دوسرے حمایتی یعنی الائے ڈونڈنے پر مجبور کیا ہے یہی وجہ ہے کہ چائنہ نے ناردھ کوریا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانا شروع کیے ہیں اسی سلسلے میں تیرہ اپری دوزار چوبیس کو چین کے اعلیٰ ترین قانون ساز اور تیسری سب سے سینئر کمیونسٹ رہنما جاؤ لی جی نے ناردھ کوریا کا سرکاری دورہ کیا ہے ناردھ کوریا کے صدر اور چین رہنما نے ایک دوسرے کو بہترین تعلقات کی یقین دھیانی کروائی ہے اس ملاقات کی ٹائمنگ بہت اہم ہے کرنٹلی روس اور ناردھ کوریا کے درمیان بہت اچھے تعلقات چل رہے ہیں روس بڑے پیمانے پر ناردھ کوریا سے اسلحہ خرید رہا ہے یہی وجہ ہے کہ دنوں ممالک ایک دوسرے کے بہت قریب ہو چکے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ناردھ کوریا نے ہمیشہ روسی اور چینی دشمنی کا فائدہ اٹھایا ہے ایک بار پھر سے روس ناردھ کوریا دوستی چین کے لئے خطرہ نہ بن جائے اس لئے چین نے ناردھ کوریا کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا شروع کیے ہیں چینہ کا ناردھ کوریا کے ساتھ تعلق بہتر کرنے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ چینہ کو ہر وقت ناردھ کوریا سے خطرہ رہتا ہے کیونکہ ناردھ کوریا میں چین کی مخالفت کے ایک طویل روایت رہی ہے یہاں تک کہ ناردھ کوریا کے صدر کم جانگ ان نے اپنے ایک چینہ ہمایتی چچا کو پھانسی دی چینہ کو یہ خطرہ بھی لاحق ہے کہ اگر ناردھ کوریا اٹامک پاور بن جاتا ہے اس کا حدف چینی سرزمین بھی ہو سکی ہے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے چین نے ناردھ کوریا کے ساتھ 1961 میں ایک میچول ڈیفنس اور کوپریشن ٹریٹی سائن کی جس کو 2022 میں رینیو بھی کیا گیا لیکن دوستی کے لئے بعد میں دونوں ممالک صدیوں سے ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے آ رہے ہیں تاہم امریکی خطرے کے پیش نظر اس وقت چینہ کو ناردھ کوریا اور روس کے تاؤن کی شدید ضرورت ہے اس لئے چینہ نے جول لی جی کو ناردھ کوریا کے ساتھ تعلقات خوشگوار بنانے کے لئے بیجا اور ساتھ ہی روس کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے تاکہ روس کا ناردھ کوریا کے اوپر انحصار کم ہو جائے یہی وجہ ہے کہ وہ امریکی پابندیوں کی بھی پرواہ نہیں کر رہا تاکہ اس کی بقاہ کو ترپیش خطرہ ٹل سکے اور وہ ایک فرنٹ کے اوپر امریکہ سے لڑ سکے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ چینہ اپنے الائے کو متحد کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے اور امریکہ کو کس قدر چیلنجنگ ٹائم دے سکتا ہے